السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے ویڈیو سکوپ ویڈیو کو سٹڈی کرنا ہے مائی سیلف انجینئر ازرک پال اس سے پہلے آپ لوگ جو ہیں وہ لاسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا تب ہی آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئے گی ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گا آج کی جو مین کانٹینٹس ہیں جو میں کوئر کروں گا اس میں پہلے تو سکوپ دیکھتی ہیں سکوپ ہمارے جو پروگرامنگ کی لینگویج ہے سکوپ کس کو کہا جاتا ہے گلوپل اور لوکل ویڈیوپلز کس کو کہتے ہیں یہ ان دونوں کے فائدے کیا ہیں کیسے اور کس طرح سے یوز کی جا سکتی ہیں کوالی فائر کیا ہے سٹارٹنگ ویڈ کانسٹنٹ کوالی فائر آہ الٹرنیٹیو ٹو کانسٹنٹ کوالی فائر ہم ہیشت فائر کو بھی دیکھیں گے سب سے پہلے سکوپ ہے کیا یہ آپ کا جو پیج ہے آرڈینو کا آئی ڈی کا اس میں جب بھی آپ اپن کرتے ہیں تو دو طرح کے آپ کے پاس شروع میں ہی فنکشن آ جاتے ہیں اب آپ نے ویریبلز کو کہاں پہ آپ نے ڈکلیر کرنا ہے انیشیلائز کروانا ہے کون سی جگہ پہ کروانا ہے پھرزمبل میں کہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ فنکشن کے باہر کروانا ہے یا فنکشن کے اندر ویریبلز کو یوز کرنا ہے اگر تو آپ فنکشن کے باہر کروائیں گے تو پھر آپ کے پاس جو ویریبل ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے اور اگر فنکشن کے آپ اندر کرتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے یہ ہے ایکچولی سکوپ کہ کہاں پر آپ ویریبلز کو ڈیفائن کر رہے ہیں انیشیلائز کر رہے ہیں اب سکوپ آفتہ ویریبلز مرپس دو ہیں one is your global and another one is your local ویریبلز وہ ہوگا جو آؤٹ سائیڈ آف فنکشن ہوگا اور اس کو کہیں سے بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن لوکل ویریبلز وہ ہوگا جو within the body of the function ہوگا وہ اسی فنکشن کے اندر ہی یوز ہو سکتا ہے جب آپ اس کو کہیں اور پر کال کریں گے تو وہ آپ کے پاس ایرر آئے گا یہ local اور global میں فرق ہے اس کی اب ہم ذرا example دیکھتے ہیں ویریبل کو ہم globally declare کر دیتے ہیں out of function تو اس کو ہم پھر دونوں function میں use کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مالپاس یہ value دے گا int my variable is equal to some value then comment میں لکھتے ہیں my variable is a global variable تھوڑا سا یہ آسانی کے لیے اب اس سے جو آپ نے variable یہاں پر declare کیا initialize کیا اس کو ہم use کرتے ہیں جی ہم اپنے wide setup والے function میں بھی use کر لیتے ہیں اور اس کو ہم wide loop میں بھی use کر لیتے ہیں ساتھ میں لکھ لیتے ہیں کہ اس کا serial dot println جو ہے یہ فنکشن جو ہے وہ printing in setup والے function میں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ کدھر کار ہو ہے ٹھیک ہے اس طرح سے نیچے variable کے ساتھ ہم لکھ لیتے ہیں printing loop ساتھ میں ایک delay ایڈ کر دیتے ہیں دا کے slow slow چلے اوپر والا تو ایک دفعہ چلے گا لیکن loop والا forever چلتا رہے گا اس لیے ہم delay کو ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ میں پتہ چلے دیکھیں printing in setup ایک دفعہ ہے printing in loop 66 آپ کے پاس variable کی value جو آپ نے اس کو initialize کر رہا تھا ہوا آ رہی ہے تو یہ تھا global global سے کیا فائدہ ہوا کہ آپ نے ایک دفعہ initialize کیا آپ نے اس کو within function کہیں بھی use کر سکتے ہیں اب اسی variable کو ہم جو ہے وہ wide setup میں initialize کر دیتے ہیں تو ادھر یہ ہو جائے گا یہ اب آپ کے پاس variable local ہو گیا ہے تو اب یہ wide loop میں نہیں use ہو سکتا کیونکہ global نہیں ہے تو similarly اگر میں اس کو تھوڑی درے کیلئے کمنٹ کر دیتا ہوں تو اس کے پاس جو ہے نا آپ کے پاس یہ error تو ختم ہو جائے گا لیکن آپ کے پاس جو setup والا ہے اس کی output دے گا loop میں اس کی output نہیں آگی کیونکہ وہاں یہ سکتے ہیں وہاں پر جس آپ کے پاس printing in loop جو آپ print کروا رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں اب اس کو فردر جو ہے وہ میں copy کر کے wide loop میں میں اس کو paste کر دیتا ہوں تو اب یہ ادھر declare ہو گئے اب اوپر نہیں use ہو سکتا wide setup میں use نہیں ہو سکتا یہ کہ جی وہاں پر اس نے error دے دیا اس کا مطلب ہے کہ جو local variable ہو گا وہ جسٹ اس کا جو scope ہے اس particular function میں use ہو سکتا ہے وہ out of function نہیں use ہو سکتا لیکن جب global ہو گا تو آپ کہیں بھی use کر سکتے ہیں اب اس طرح سے کرتے ہیں the same time ہم global بھی variable clear initialize کروا لیتے ہیں اور اس طرح سے local بھی کر لیتے ہیں ان کی values بھی دیکھ لیتے ہیں my global variable جو ہے وہ آپ کے پاس global ہو گیا اس طرح سے آپ کے پاس int my local variable کے نام سے local variable ہو گیا نام ہو سکتا ہے variable یہ کچھ پچھا اس کو value ایک آپ نے initialize کر دی اور اسی کو جو ہے وہ پردر جو ہے ہم لوگ یہاں پر print بھی کروا لیتے ہیں تاکہ اس کی global کی بھی value آ جائے local کی بھی value آ جائے گے 789 اس طرح سے میں wide loop میں اس کو دوبارہ initialize کروا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ دوبارہ اگر اس کو initialize نہیں کروائیں گے clear نہیں کریں گے so done uploading اس کو print بھی کروا لیتے ہیں ادھر بھی local global اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے آپ کے پاس 789 print ہونا چاہئے then 852 ہوگا اس طرح سے آپ کے پاس نیچے جو ہے 143 ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں آپ کے پاس 789 آ گیا جو global تھا وہ wide setup میں wide setup میں جو آپ کے پاس local variable اس کے 852 value آ گئی ہے then loop میں loop میں once again جو آپ کے پاس global value وہ تو وہی ہے that is 789 لیکن جو local variable my local variable کے نام سے آپ نے اس کو دوبارہ initialize clear کیا تو اس کی 123 value وہ repeated ہوتی ہے repeat ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کو اس کا یہ فائدہ پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس local variable اور global variable جو ہے وہ کیسے اور کہاں use کر سکتے ہیں فائدہ کی بات کریں تو فائدہ یہ ہے کہ sometime آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو local variable ہے وہ particular function میں ہی اس کو use ہو لیکن دوسرے function میں اگر اس کی value change ہو تو previous جو function ہے وہاں پر اس کا effect ہے اس لیے یہ local variable کا فائدہ ہو جاتا ہے آپ کے پاس لیکن اگر global ہے تو آپ change کریں گے definitely کسی function میں تو اورحال اس کی value change ہو جائے گی وہ next کسی function میں use ہوگا تو وہ آپ کے پاس value change جائے گی now qualifiers qualifiers actually جو programming میں ہیں یہ ایک traditional behavior بتاتے ہیں variable کا تو اس میں بھی فردر جو ہے ہمارے پاس qualifiers دو قسم کے one is your constant and another one is your static تو example میں دیکھتے ہیں ان کو وہاں سے آپ کو easily سمجھ آ جائے گی پہلے دیکھ لیتے ہیں constant جو مارے پاس variable ہوگا اس کو const const and then آپ کے پاس variable کا نام آ جائے گا type کے ساتھ constant یہ جو بھی آپ کے پاس اس سے یہ ہو جائے گا کہ جو variable آپ کے پاس آ جائے گا اب جو بھی آپ اس کو value دے دیں گے وہ change نہیں ہو سکتی اور جب آپ change کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے پاس compiler error دے گا hint my variable is equal to 5 my variable value 5 ہو چکہی اب اس کو codify نہیں کر سکتے ہیں چین نہیں کر سکتے ہیں یہ constant کا مطلب یہ ہے میں اس کو use کر لیتا ہوں اپنے وائیڈ سیٹ اپ میں use کر لیتا ہوں تو جب doing میں اس کو increment کرنے کی کوشش کرنا ہوں تو مارے پاس کمپائلر وائیڈ 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 سکتے ہیں اس کو assign نہیں کر سکتے ہیں اب ایک وائیڈ 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 只有 وائیو وائیڈ 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 وائیہ وائیہ نام چاہتے ہیں کانس پورٹ دوسرا طریقہ ہے وہ ہے آپ پاس hash define کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں hash define اور کانس میں پڑھج ہے کہ hash define آپ کے پاس memory نہیں use کرتا اور اگر آپ کے پاس memories کے issues ہیں تو پھر آپ hash define use کر لیں define کر کے آپ لکھیں گے اس کو اور پھر دن جو آپ کے پاس جو نام لکھنا چاہتے ہیں variable کا نام جو بھی جیسے میرے case میں میں پائی کہہ دیتا ہوں then value دے دیں equal to نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اور semi colon بھی نہیں آپ نے ڈالنا ٹھیک ہے hash define پائی 3.14 اب جہاں بھی پائی آپ use کریں گے تو وہ 3.14 اس کو یعنی کہ 3.14 کی جگہ آپ پائی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو math like questions جو بھی ہیں یا اس طرح سے آپ programming میں آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ ایسی equations ہو سکتے ہیں کچھ sensors سے data read کرتے ہیں کو manipulate کرنا چاہیے تو ویریز کر سکتے ہیں ہم ایک اور variable کو ہم locally اس کو declare کر دیتے ہیں area of circle which is equal to pi r square ہوتا ہے تو pi 3.14 ہم نے define کیا ہوئے square is r جو ہے radius جو ہے وہ suppose کرتے ہیں وہ 5 ہے 5 multiply 5 کر دیتے ہیں اب اس کو print کرتے ہیں تو 3.14 into 255 جو بھی ہے وہ پس area of circle آ جائے گا ٹھیک ہے جی؟ تو اس طرح سے آپ h define use کر سکتے ہیں حیث define کا جو یہ ہے issue ہے کہ وہ اس میں scoping نہیں ہو سکتی ہے آپ بے شک اس کو جو ہے locally کسی function میں بھی آپ اس کو define کر دیں تو آپ کہیں بھی use کر سکتے ہیں یہ اس کا ایک drop back ہے لیکن on a requirement آپ اس طرح سے چیز کریں گے اب next دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ static دیکھ لیتے ہیں qualifier کو static qualifier کیا کیا فائدہ ہے net مارے پاس ایک global variable int x y z is equal to zero then اس کو ہم wide loop میں کر لیتے ہیں increment کر لیتے ہیں اس کو print کر کے دیکھتے ہیں ہر بار پہلی دفعہ آپ نے zero سے اس کو initialize کر رہا ہے اب ہر دفعہ وہ plus plus increment ہوتا ہے اس variable میں جو بھی value ہے اس میں plus one کرتا جاتا ہے تو یہ مرتبہ ہر دفعہ وہ چلتا جائے گا تو اب آپ اس کو دیکھتے جائیں گے جو بھی اس کی previous value ہے اس میں آپ کے پاس one add ہوتا جا رہا ہے x y z plus plus کے ساتھ ٹھیک ہے نیچے آپ اس کو print align کر دیں تو یہ values آپ کے پاس increase ہوتی جائے گی اس وقت تک جب تک یہ stop نہیں کریں گے تب تک یہ آپ کے پاس function چلتا رہے گا set مارے پاس سے کچھ ایسی parameter کہ ہمیں یہ variable globally جو ہے وہ declare initialize نہیں کروانا اس کو ہم نے particular کسی function میں ہی declare کرنا ہے تو میں اس function کو جو ہے نیچے جو ہے نیچے اپنا جو wide loop ولا function ہے وہاں پر اس کو میں declare کر لیتا ہوں یہاں پر جب میں اس کو variable کو declare کرتا ہوں تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جب میں اس کو run کروں گا تو یہ ہر بار آپ کو بتا ہے line wise code read ہوتا ہے تو ہر بار یہ zero ہوگا پھر plus اس میں increment ہوگا one آئے گا once again wide loop repeat ہوتا ہے پھر zero ہوگے پھر one increment ہوگا اس طرح سے one ہمیشہ آپ کے پاس one آتا رہے گا ہر بار انٹریکس بائز ہی بھی پہنچتا ہے zero کر کے اس کو one کر دیتا ہے وہ لیکن اب آپ کی ڈوائن بھی یہی ہے کہ آپ نے اس کو loop کے اندر ہی ہے اس function کے اندر ہی ہے آپ نے اس کو initialize clear کرنا ہے تو اس case میں آپ کے پاس یہ problem آ جائے گا آپ بس ہر بار جو value جو ہے اس کی zero ہو جاتی ہے اس case میں آپ بس جو other solution ہے وہ آپ کے پاس جو other qualifier ہے which is your static static یہ بھلا جو issue ہے وہ آپ کے پاس resolve کر دے گا میں اس سے پہلے جو ہے وہ static کر دیتا ہوں اب یہ کیا کرے گا کہ ایک دفعہ جو آپ کے پاس variable ہے اس کو zero initialize کر دے گا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس کو دوبارہ zero سے initialize نہیں کرے گا one time ہو جائے گا اب آپ کے پاس کوئی same کام جو global variable declare کیا تھا وہی آپ کے پاس local variable میں بھی اس طرح سے ہو گیا تو امید ہے کہ آپ کو static جو qualifier ہے اس کی بھی سمجھ آگیا ہوگی اسی طرح سے آپ کے constant اور other جو آپ نے qualifiers پڑھے یا variable scope پڑھا وہ ریجک میں آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا اور practice کیجئے گا next video تک میں میں جازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ